اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکار مندر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو کتاب اور سلسلہ ہے عالمی عدب سے انتخاب کا اور عالمی عدب کے انتخاب کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کرائیمنٹ پنشمنٹ مشہور زمانہ ناول جو کہ دوست و اسکرین لکھا اٹھارہ سو چونسٹھ میں اور اس ناول سے ہمارے لیے کیا سبق برامد ہوتے ہیں سائیکالوجی کا بہت بڑا علم جو ہے اس کا ماخذ سمجھا جاتا ہے کرائیمنٹ پنشمنٹ کے اس مشہور زمانہ ناول کو اور ہم نے گزشتہ جو سیگمنٹ سے ان میں بات کی تھی مثال کے طور پر اسی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ایکسیسیف سیلف پرائیڈ ہے وہ آپ کو آئسلوٹ کر دیتا ہے یعنی جو تفاخر کا جذبہ ہے یہ تفاخر احساسی تفاخر ہے وہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے اور تفاخر کی جو ہیں وہ کئی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ دولت پر فخر ہو سکتا ہے وہ شکل پر فخر ہو سکتا ہے وہ علمی تفاخر ہو سکتا ہے اور کرائیمنٹ پنشمنٹ میں پرٹیکلرلی علمی تفاخر پر بات ہوئی ہے کہ کیسے وہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے یا آج اس سلسلے کی تیسری قڑی اور تیسری قڑی میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا نیا سبق ہم سیکھیں کرائیمنٹ پنشمنٹ سے جو کہ ڈیڑھ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے کرائیمنٹ پنشمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ داستو اس کی جو ہے وہ اس بات پر مقدمہ بناتے ہیں کہ جو زندگی ہے جیسے ہے اس کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ان کے ذاتی تجربات جو ہیں انہوں نے ان کی بہت رہنمائی کی داستو اس کی کو جب فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور این ٹائم پہ زارے روس کی جانب سے اطلاع آئی کہ سزائے موت اب نہیں دی جائے گی بلکہ چار سال کے لیے سائیبریا بھیجرے آئے گا تو اس اور پھر سائیبریا کی جو چار سال گزرے تو اس سے پہنے والے داستو اس کی میں اور اس کے بعد والے داستو اس کی میں بہت زیادہ فرق ہے داستو اس کی جو ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی وہ اس وقت کرمینلز رہ رہے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے ہیومن نیچر کا بہت بہت بغور مطالعہ کیا جس سے انہوں نے وہ نتائج اخص کیے جو کہ نورس فرام انڈرگراؤنڈ اور پھر کرائیمنٹ پنشمنٹ اور پھر ریڈیئرڈ اور ان تمام ناولوں میں ہمیں ملتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ life as it is اس کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے تو یہ بات جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے اور تہہ در تہہ ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری خوشیوں کو اس طرح کنڈیشن کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میٹرک میں بہت اچھے نمبر آگئے تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا آگئے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی اچھی یورسٹی میں داخلہ مل جائے یا کسی اچھے کالج میں مل جائے یا میڈیکل کالج میں مل جائے تو خوش ہو جاؤں گا مل گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو ہو گئی جاب جاب بھی ہو گئی اس کے بعد کرتے کرتے آپ کنڈیشن کرتے چلے جا رہے ہیں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور پھر بچے پیدا ہوئے پھر بچوں جو ہیں وہ میٹرک میں اچھے نمبر لے لیں ان کا مستقبل بن جائے بن گیا پھر اگر میں حج کر لوں حج بھی کر لیا لیکن ہنوز خوشی جو ہے وہ دور ہے کیونکہ life کو as it is acceptance جو ہے اس کی جو قبول کرنا ہے اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو زندگی یوں گزر جائے گی اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ جو actually خوشی ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی ہر وہ شخص جو خوشیوں کو مشروط کرتا ہے اس کو کبھی بھی حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی یہ crime and punishment کا ایک بہت خوبصورت لیسن ہے اور اسی سبق سے جڑا ہوا ایک اور سبق یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے variables جو ہیں تغیرات جو ہیں متغیرات جو ہیں وہ آپ کے control میں نہیں ہوتے اور جو بھی چیز آپ کے control میں نہیں ہوتی اس حوالے سے energy ضائع کرنا یا اپنے آپ کو stress میں ڈالنا یا ذینی دباؤ میں ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے control میں ہی نہیں ہیں تو اس پہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں یعنی وہ تمام factors جو کہ outside of our control ہیں ہمارے control سے باہر ہیں اس کے حوالے سے ذینی دباؤ اختیار کر لینا یہ کسی بھی حوالے سے کوئی مصبت چیز نہیں ہے سو وہ تمام factors جو کہ ہمارے control میں نہیں ہیں اور پلس خوشیوں کو condition نہ کرنا یا خوشیوں کو مشروط نہ کرنا یہ بہت ہی اہم سبق ہے جو ہمیں دوستو اسکی کی ناول crime and punishment سے ملتا ہے ایک اور سبق جو ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا اسی ناول سے ملتا ہے وہ ہے moral corruption and its consequences یعنی اخلاقی corruption اور پھر اس کے جو نتائج ہیں اور یہ پورا ناول جو ہے یہ تو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا main theme ہے اس کا جو character ہے وہ اسی طرح ایک اخلاقی جرائم کا مرتقب ہوتا ہے قتل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اسی کی psychology کو discuss کرتا ہوا ایک بہت خوبصورت ناول ہے کہ کیسے moral corruption جو ہے وہ آپ کے اندر ایک عدم اتمنان پیدا کرتی ہے اور جیسی آپ deviate ہوتے ہیں ان moral values سے تو آپ کے اندر ایک عدم اتمنان پیدا ہوتا ہے اور وہ جو عدم اتمنان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں توسط بیس کی کہ یہی آپ کی prison ہے یہی آپ کی jail ہے یہی آپ کی punishment ہے اور actually یہی punishment ہے physically ہو سکتا ہے کہ آپ کو jail ہو جائے but actually punishment یہ ہے اور یہ اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ میں نے یہ اور اقرار نہیں کرتے کہ یہ میں نے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اس وقت تک یہ جو عدم اتمنان کی کیفیت ہے یہ بنیاری طور پر آپ کی سزا ہے so that کہ ریس کالینکوف جو کہ مین کریکٹر ہے crime and punishment کا تو اس کی جو شخصیت کی تبدیلی ہے یعنی وہ جو شروع میں شخصیت تھی اور اس کے بعد ناول کے آخر میں جو شخصیت تھی وہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور وہ مصبت تبدیلی ہے لیکن وہ مصبت تبدیلی تب ہوتی ہے گو کہ اس کو سائیب ایریا میں قید کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تب بھی اس کی شخصیت واپس نہیں آتی یعنی وہ خوبصورت نہیں بنتی until until کہ وہ تسلیم نہیں کرتا اپنے اندر سے کہ یہ میں نے غلطی کیا so murder corruption اور اس کے نتائج کے حوالے سے دوستو اس کی کافی حساس ہیں اس حوالے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ sink ہو کے چلنا پڑتا ہے اور اگر وہ synchronization نہ رہے تو وہ عدب اتنی نان آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اسی philosophy کے ساتھ actually peace of mind کی philosophy جوڑی ہوئی ہے کیونکہ دوستو اس کی یہ سمجھتے ہیں کہ جو peace of mind ہے جو ذہنی سکون ہے وہ ان moral values کے ساتھ وہ moral values کسی بھی سرزمین کے کوئی کچھ بھی ہو سکتی ہیں بات standard جو moral values ہوتی ہیں کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور آپ نے dishonesty نہیں کرنا ہے اور بغیرہ بغیرہ تو یہ جتنی بھی moral values ہیں اگر آپ اس کے ساتھ sink ہو کے چل رہے ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں تو peace of mind اس کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں دوستو اس کی اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ بدترین بہران میں بھی جن کو آپ انتہائی ذہنی سکون کی ایک حالت میں دیکھیں گے لیکن جب آپ deviate کرتے ہیں یا غلطی کو discover نہ بھی کر پائے اور آپ کو physical یعنی کوئی جیل وغیرہ جیسی سزا نہ بھی ہو تو بھی آپ اس سزا کے مرحلے سے گزرتے ہیں so crime and punishment کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست قسم کی جو سبق ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور یہ بڑے universal قسم کی سبق ہیں psychology کے بہت سارے laws جو ہیں psychology کے بہت سارے theories جو ہیں وہ ان کا منبع ان کا source جو ہے وہ crime and punishment ہے تو یہ اتنا بڑا novel ہے یہ novel جو ہے وہ ضرور پڑھئے گا دیکھتے رہیے ایکس پیسٹو کتاب